اسلام علیکم امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو یہ میں واش کر رہی ہوں جی فش آج ہم بنائیں گے فش اور پوری کی پوری فش جو ہے نا اس کو آپ اسی طریقے سے بٹر فلائے کٹنگ شاید اس کو بولتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں چھوٹے اور ان کو آپ نے کھلانی ہے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن اس طریقے سے اگر آپ پوری فش ہی کٹنگ کرا کے لے آئیں گے تو اس کے کانٹے جو ہے نا بہت آسانی سے پورے کے پورے جو لمبے لمبے کانٹے ہوں گے نا وہ باہر نکل آئیں گے تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے جو مسالہ ہے اس کو مکس کر لیں اس طریقے سے شان کے ساتھ یہ شان کا جو ہے نا فش فرائے والا مسالہ میں نے یہی لیا ہے آپ کوئی بھی مسالہ یوز کر سکتے ہیں بس اس کے اندر لیسن تھا اور آئل اور پانی کے ساتھ اس کو مکس کیا اس کے اندر اگر آپ کے پاس لیمن ہو مسالے میں آپ لیمن بھی آئٹ کر لیں تو میرے خیال سے جو ہے نا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو بس اس کو آپ نے میرینیٹ ہونے کے لیے فش کو لازمی رکھیں کیونکہ جب اس کو ایک دن پڑھا رہنے دیتے ہیں پھر اس کے کرسٹلز بڑے اچھے سے بنتے ہیں پانی پانی والی فش اس طرح سے نہیں ہوتی ہے ہم اس کو کریں گے جی بیک اور بیک کرنے کے لیے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ نے فل ہیٹ پہ اس کو کر لینا ہے سیٹ اور اوپر نیچے کا دونوں آن کر لیں ٹیمپریچر اور یہ اوپر آپ اس کے آئل اس طرح سے لگا لیں اور اگر آپ نیچے جو ہے نا یہ فائل تھی اس کے اوپر بھی آئل لگائیں گے تو یہ نیچے سے چپکے گی نہیں میں نے پہلی دفعہ آئل نہیں لگایا تھا اس لئے یہ چپک گئی تھی نیچے لیکن دوبارہ جب بھی بنائی ہے تو میں نے نیچے آئل لگایا اور وہ چپکی بھی نہیں اور خیر اس کو آپ نے رکھنا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ پندرہ منٹ میں ہی بہت اچھے سی کوک ہو جائے گی یعنی کہ بے کھو جائے گی یہ دیکھیں کہ تیچو ببلز بن رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح بس میں نے یہ ٹرائے کیا تھا کہ اس کو میں پلٹ کے تو اس کی سائل چینج کر کے دوبارہ سے اس کو دس منٹ کے لیے بیک کر کے دیکھ لیتی ہوں لیکن زوت نہیں تھی صرف یہ میں نے فرس ٹائم ہی اس طرح سے کیا کہ اس کی سائل چینج کر کے بیک کی اس کے بعد جتنی دفعہ بھی میں نے یہ فیش بنائی ہے اس کو بلکل بھی زوت نہیں ہے کہ آپ اس کی سائل چینج کریں اور دوبارہ سے جو ہے نا اس کو آپ وہ رکھیں اون میں لیکن اگر آپ نے اس کی اوپر تھوڑی سی مسالہ اس کو تھوڑا اور وہ کرنا ہے درائے تو خالی اون کی جو پر والی ہیٹ ہوتی ہے اس کو آپ اون کر دیں پانچ منٹ کے لیے زیادہ نہیں کریں کہ وہ اوپر سے جلنا جائے فیش آپ کی تو بس آپ پانچ منٹ رکھیں گے تو آپ کی فیش جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو کھانا تو آسان ہے ہی بہت زیادہ اس کو سمیٹنا بھی بڑا آسان ہے یعنی کہ کھانے کے بعد جو ہے نا کوئی کھلارا نہیں ہوگا اس کا آئل اتنا زیادہ نہیں لگے گا جو ایسے ڈیپ فرائے کرتے ہیں تو کتنا زیادہ آئل جو ہے نا سب جانتے ہیں کہ وہ بلکل بیسٹ ہو جاتا ہے اس کا جو فیش کو آئل ہوتا ہے وہ بعد میں آپ کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ اچھی اور مزیدار سے فیش جو ہے نا بن کے ریڈی ہو جاتی ہے بغیر کسی کہنے کے مشکل کے سب سے آسان جو ہے نا اسی کو بنانا ہے کیونکہ اس کو بہت کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے فیش کو اور بس یہ بیک کرنا تو بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں میں نے سوچا آپ کو اس کے بونز نکال کے دکھا دوں کہ یہ اتنے اچھے سے اس طریقے سے نکل آتے ہیں اور اس کا یہ فیش کا جو ہے نا بڑا سارا پیس بغیر جو ہے نا یہ بونز کے ہے تو آپ بچوں گرام سے دے سکتے ہیں یہ چھوٹے والے کانٹیں ہیں یہ بھی پورے کے پورے جو ہے نا اس طریقے سے نکل آئیں گے کوئی چھوٹا کانٹا جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہوگا تو بس آپ اس کو سمیٹھنا بڑا آسان ہے بس اس طرح سے ڈالیں اور اس کو بند کریں اور ڈیسٹو بین میں پھینک دیں